السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں آج سے آج مطلب یہاں امریکہ میں ہفتے کا دن ہے اور مارچ کی چار تاریخ ہے خان صاحب نے اپنے الیکشن کی کیمپیننگ کو جو دو صوبوں میں ہمارے جنرل الیکشن ہونے والے ہیں پنجاب اور کے پی میں اس کی الیکشن کی کیمپیننگ کا نہ صرف اعلان کر دیا بلکہ باقیدہ طور پر اس کو شروع بھی اس طرح کر دیا ہے کہ انہوں نے آج اپنے جو خطاب کیا اپنے پارٹی کے ورکر سے اور قوم سے اس میں انہوں نے اپنے کچھ چیدہ چیدہ باتیں رکھ دی ہیں مینیفیسٹو کی طرح سے سمجھ لیجئے پارٹی کے جس طرح جس پہ ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے خان صاحب سے اور خان صاحب کی پارٹی سے کہ جو کچھ حالات ہو گئے ہیں جس طرح سے ملکی حالات معیشت کی ہو گئی ہے تو ہم اگر خان صاحب حکومت میں دوبارہ آ بھی جاتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے صداریں گے تو خان صاحب نے اس کا ایک ساچا سمجھیں کے پیش کیا ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گے خان صاحب نے اس کے علاوہ بلکل یہ بات بتا دی ہے کہ ساٹھ فیصد کے قریب اس وقت جو ہے وہ ملک دو اسیمبلیز پنجاب اور کے پی کی جو ڈیزولف ہوئی اس کی وجہ سے سمجھے ساٹھ فیصد ملک جو ہے وہ اسیمبلیز جنرل الیکشنز کے لیے تیار ہے تو مطلب ظاہر ہے کہ اقل کی بات تو یہی ہوتی کہ اقل کا تقاضی تھا کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت وقت ہے پاکستان کی جو سنٹرل حکومت ہے ہو جاتے لیکن بارحال وہ ٹھیک ہے جی مرضی ہے ان کو نہیں کرنے لیکن ہم نے تو اپنا کام آگے ہی رکھنا ہے کرنا ہے خان صاحب نے خاص طور پر عالی عدلیہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ملک کے قانون اور آئین کو اونچا رکھا اس کو سب سے زیادہ ترجیح دی اور انہوں نے اس کے ہی مطابق فیصلہ کیا اور ملک کے لوگوں کو ان دو خاص طور پر جسوبے ہیں ان کے لوگوں کو حق خودرادیت کا خودرادیت دیا اچھے جی رہ گئی بات اس کے بعد خان صاحب نے وہ کی کہ جو کچھ بھی یہاں پہ آمرانہ سلسلہ چل رہا ہے فستائیت چل رہی ہے اس ملک میں پاکستان میں جس طرح کی پولیٹیکل وکٹمیزیشن کی جاری ہے جس طرح سے پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کبھی میرے خال دنیا میں کہیں پاکستان میں تو کم سے کم بالکل تاریخ میں کبھی اس طرح کے واقعات نہیں دیکھے گئے ہیں خود خان صاحب جنرل مشارف کے زمانے میں مارشل لوکٹ زمانے میں جیل گئے تھے اور کبھی اس وقت بھی وہ کتنے وہ حالات نہیں تھے جو کہ آج ہو رہے ہیں نہ صرف پارٹی کے ورکرز کے ساتھ پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے لوگ اور جو بچے ہیں مطلب کالیج سکول کے بچے جو ٹویٹس کر رہے ہیں پوست کر رہے ہیں ان کو کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جس طرح کا کسٹوڈیل ٹورچر ہو رہا ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی تمام تر حدود کو وائلیٹ کر رہا ہے اس کے بارے میزا خان صاحب نے بات کی خان صاحب کے خود ان کے اوپر سیونٹی فور ایف آئی آرز پتہ نہیں کس کس بارے میں کٹیوی ہیں تو بہرحال اس کے علاوہ انہوں نے سب سے پہلے عرشد شریف شہید کا ذکر کیا انہوں نے سواتی صاحب کے اوپر سینیٹر گیل کے اوپر ان کے اوپر جو کسٹوڈیل ٹورچرز نے ان کی بات کی جو ہمارے سیاسی قیدی جنہوں نے خود اپنی والنٹیری ریلی جنہوں نے اپنی گرفتاری دی تھی ان کے بارے میں یہ ان کے ساتھ جو کچھ حال ہوا آجیل میں اس کے بارے میں بات کی صحافی برادری کے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہوتا رہا ہے اور جس طرح سے فری سپیچ کو کلیمپ ٹاؤن کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں خان صاحب نے بات کی لیکن میں میں اس وقت سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ بات کرنے والی ہونا وہ یہ بات کرنے والی ہوں کہ خان صاحب نے کس کیا ایک ایک میپ ہمارے آگے رکھا ہے کہ کس طرح سے ملک کی جو اس وقت بربادی ہوئی ہے جو ایکنومکلی جس طرح سے ملک ہمارا تباہ ہوئا ہے جو کبھی ہسٹری میں کبھی تاریخ میں جتنی بری حالات پاکستان کے نہیں ہیں تو اس کو کس طرح سے صدھارہ جائے گا تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہم نے اینارو کی قیمت بھگتنی ہے تو وہ یہ ہے کہ بھئی گیارہ سو ارب کے کیسز ہیں وہ ماف ہوئے ہیں ماشاءاللہ حال میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساڑھے تین سال میں پچھلے خان صاحب نے چار سو اسی ارب جو تھے وہ ریکاور کیے ہیں نیاب نے جو کہ تاریخ میں سب سے بڑی رقم تھی لیکن اس کے باوجو جو ہیں وہ گیارہ سو ارب روپے بچتے ہیں جس کے اوپے جس کی جو جی وہ تو کیسز ہی مافود چلے جارے ہیں آ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کا سارا جو خمیازہ ہے وہ قوم بھگت رہی ہے کیونکہ مہنگائی کی صورت میں جو خان صاحب نے پھر ہم کو وہ بتائے کہ جو روز مروز کی اشیاء ہیں اشیاء جو مطلب انڈے دودھ آٹا مرغی اس طرح کی چیزیں جو کھائی جاتی ہیں اس کی قیمت میں کس حد تک دبل سے زیادہ جو بڑھ گئی ہیں پرائزز اس کے بارے میں ذکر ہوا گیاز بجلی ڈیزل سب کچھ بتایا لیکن سب سے پہلے جو خان صاحب نے بات کی نا وہ جو سب سے تکلیف دے بات وہ یہ کہ گروت ریٹ ہمارے ملک کا جس طرح سے نیگیٹیو میں چلا گیا ڈیکلائن ہوا ہے انیمپلائمنٹ بے روزگاری بڑھ گئی ہے برین ڈرین ہوا ہے ہمارے اتنے مطلب میرے خیال میں کبھی تاریخ میں جتنے لوگ پڑھے لکھے لوگ ملک چھوڑ کے باہر گئے اس لئے کیونکہ یہ ایک ایک ڈپریشن ہو گیا لوگ نا امید ہو گیا لوگوں کو لگتا ہے کہ اب اس ملک کا کچھ بنی نہیں سکتا ہے تو ملک کی معاشی حالت صدارنے کے لئے کپتان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلی کام جو کی جو کرنا پڑے گا ہم کو وہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی سیاسی سٹیبلٹی لانے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایک نامکس سٹیبلٹی آنے کے لئے سب سے پہلے سیاسی سٹیبلٹی آئے اس لئے کیونکہ کوئی بھی آپ کے ملک میں جب تک آپ کے ملک کے لوگوں کو ہی آپ کے ملک پہ آپ کے حکومت کے پر بھروسہ نہیں ہے تو کسی کو بھی کسی بھی باہر سے آنے والے ہی حکومت کو یا کسی بھی باہر سے آنے والے انویسٹمنٹ کو آپ کے اوپر کس طرح بھروسہ ہو سکتا ہے تو بلکل صاف شفاف پہلے الیکشنز ہوں گے اور ایک دفعہ جب سیاسی سٹیبلیٹی آ جائے گی تب ہی اکنومک سٹیبلیٹی بھی آئے گی اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ یہ جو اتنا بڑا خسارہ ہے اس میں سے نکلا کس طرح جائے وہ اس طرح کہ سب سے زیادہ مسئلے کی بات ہے کہ ہماری امپورٹڈ حکومت ہے ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے جو روپی اتنا زیادہ ڈیویو ہو گیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ لوگ باہر پیسہ لے جاتے رہے ہیں تو ڈالر باہر گیا ہے لیکن باہر سے ڈالر اندر نہیں آئے جو کہ ایکسپورٹ بڑھنے سے یہ چیز ریکاور ہو سکتی ہے تو کس طرح سے وہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم اب تک امپورٹ کراتے آئے ہیں جیسے کہ پام آئل وہ ہو گیا تو اس کو جو ہے اب ہم اپنے خود ملک میں اگاہ سکتے ہیں خود اس کو کر سکتے ہیں ہم لوگ اس حد تک کہ ہمارے پاس اتنی لمبی جو بڑی کوسٹ لائن ہے اس کے اوپر پام ٹریز لگ سکتے ہیں وہاں سے پام آئل آئے گا تو ہم کو پام آئل اس کے بعد امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ کچھ سالوں میں ہمارے پاس اس حد تک ہو سکتا ہے کہ نہ صرف ہم خود کفیل ہو جائیں گے بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے اوری کے پی میں جو ہے وہ آلیو آئل کے اوپر جو زیتون ہے اس کا جو ہے وہ بہت اچھا کام شروع ہو چکا ہے زیتون کی پلانٹیشنز کا اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے ٹورزم کے بارے میں خان صاحب نے بات کی کہ جب ظاہر ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلیٹی آئے گی تو ٹورزم کیونکہ یہ جو امیر لوگ ہیں ملک کے وہ تچلے جاتے ہیں یوروپ گھومنے کے لیے لیکن ہمارے پاس سویجزلن سے زیادہ بہتر پہاڑ ہے ہمارا نورت بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور دنیا سے سہیہ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو اگر اس کو ہم ڈیویلپ کریں اور یہاں پہ ٹورزم جس طرح کے پہلے بھی خان صاحب نے اپنی حکومت میں شروع کیا تھا اس طرح ٹورزم آئے گا تو اس سے ڈالرز ملک کے اندر آئیں گے انویسمنٹ اور ٹیک ایکسپورٹ ٹیک ایکسپورٹ جو ہے وہ انڈیا اس وجہ ہے وہ ایک سو پچاس ارب کی کرتا ہے تو کنزروٹیو بھی سوچیں تو پاکستان جو ہے وہ بیس سے تیس ارب کے قریب کی آئی ٹی ایکسپورٹ کر سکتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں لیکن ان سب کو پہلے انویسمنٹس لانے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ انویسمنٹس لے کر آ سکتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ہی خالی اوورسیز پاکستانیوں میں دبائی میں کوئی بیس ہزار پاکستانیوں نے دس اشاریہ چار ارب کی پراپرٹیز خریدی ہیں لیکن اس کی بجائے اگر یہی اوورسیز پاکستانی یا پاکستانی لوگ اپنا پیسہ یہاں لاکہ انویسٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس سے بھی پاکستان کے معیشت کو بہت فائدہ پڑے گا اور اوورسیز پاکستانی جو بہت بڑا ریسورس ہے ان کو یوز کر کے کیونکہ وہ پھر جب ریمیٹنسز بھیجتے ہیں تو اس سے بھی ڈالرز آتے ہیں اچھے جی پھر دوسری بات یہ کہ لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسے تو وہ ہے سب سے زیادہ بڑی سب سے زیادہ امپورٹن بات کہ یہ سب کچھ ہونے کے لیے سب سے پہلے سب سے پہلے ایک تو سیاسی سٹیبلیٹی ہو گئی کہ وہ نہیں ضروری ہے دوسری بات یہ ضروری ہے کہ قانون کے بہت بلکل جو ہے نا وہ رول آف لاؤ ہو جائے اور بہت بڑی قسم کی جو ہے جو ہے وہ جیڈیشل میں ریفارمز جیڈیشری میں ریفارمز ہوں اس لیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ سب کو ایک جیسا قانون ملے کیونکہ جب لوگوں کو آپ کے ملک اور آپ کے قانون کے اوپر بھروسہ ہوگا تب ہی انویسٹمنٹ آئے گی چاہے وہ پاکستانی ہوئے ہیں وہ غیر ملکی ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے وہ آپ کے ملک میں اس وقت تک نئی انویسٹمنٹ ہوں گے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں جی کبز یا مافیا آ جائے گی یا ہمارے کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا تو قانون ہمارے ساتھ کھڑانے ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ جو ہے یہ بات ختم ہونے پڑے گی اور قانون سب کے لیے ایک سا ہونا پڑے گا اس کے علاوہ ایکسپورٹ کو بہت زیادہ فسیلیٹیٹ کرنے کی بار خان صاحب نے یہ بھی کی کہ جو بہت زیادہ ریڈ ٹیپ ہوتی ہے وہ کم کرنے پڑے گی اور یہ کہ دیکھئے جی کہ ابھی فیلحال تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسانہ کا ایکسپورٹ کرنہ بھی چاہلے خان صاحب نے جب انہوں سے بات کی بزنس منسج ایکسپورٹس میں تھے تو وہ کہتے تھے بڑے مارے رستے میں رکاٹے آتی ہیں ریڈ ٹیپ کی وجہ سے تو خان صاحب نے کہا کہ سیول سرونٹس سے لے کے بیروکرسی سے لے کے جو فورن مشنز ہیں ان ساروں سے مل کے ساری قوم مل کے ایک ساتھ ایک قوم بن کے جب کام کرے گی ہر کوئی دوسری کو فسیلیٹیٹ کرے گا تو سرمایہ کاری آئے گی ملک میں اور ظاہرے کے ایکسپورٹرز کو اس طرح کے انسینٹیوز دیے جائیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں اچھے جی تو اب یہ باتیں تھیں جو خان صاحب نے یہ کیا تھا انہوں نے ایک دفعہ پھر یہی بات کی کہ مادنیات جو منرلز ہیں جو مائننگ ہوتی ہے پاکستان میں اس کو جو آرٹیکل 18 کے تحت اس کو بھی اٹھا کے پروونسز کے اندر کر دیا تھا صوبائے حکومتوں میں لیکن صوبائے حکومتوں کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہمارے پاس منرل ڈپاؤزٹس ان کو صحیح سے ایکسپورٹ کر سکیں ان کو یوز کر سکیں تو اس میں بھی جو ہے وہ کچھ چینجز آئیں گی تاکہ پھر وہ ان منرل ڈپاؤزٹس کو اور مادنیات کو بھی یوز کر کے اور پاکستان کی ایکنومک پروت میں میں شامل کیا جا سکے تو یہ تھوڑی بہت چیزیں تھی جو میں آج کی خان صاحب کی بات چیز سے ان کی ایکنومک پلانس کے بارے میں سمجھ سکی ہوں ضرور مجھے کومنٹس کریے گا بتائیے گا اگر آپ کو کوئی بات اور سمجھ میں آئے تو اور انشاءاللہ خان صاحب کی جیسے جیسے یہ ہوتی چلی جائیں گی ساری الیکشن کی کیمپیننگ تو انشاءاللہ میں ان کی باتیں لے کے آپ کے پاس آتی رہوں گی جب تک اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات